سجدہ کی حالت میں تصبیح اور دروش شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تصبیح تو سجدہ مسجدہ میں پڑھتے ہیں سبحانہ رب العالی دعا تو تصبیح نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے دروش شریف دروش شریف اپنے الفاظ میں پڑھنا منع نہیں ہے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت منع ہے کیونکہ آگے لکھا ہے کہ دروش شریف پڑھے بغیر حدیث میں یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ سجدہ کی حالت میں دروش شریف نہیں پڑھ سکتے یہ بھی لکھا ہے یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جن کا یہ سوال ہے جب تو وہ حدیث نہ دکھائیں مجھے نہیں سمجھ جائے گی بات کی میرے علم میں کوئی حدیث نہیں جس میں دروش شریف پڑھنے سے منع کیا ہے یہ فرزانہ کا سوال ہے جن کا بھی ہو میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں مجھے یاد نہیں ہے بہرحال جس میں یہ لکھا ہو کہ سجدے میں ضرور نہیں پڑھا جا سکتا دروش شریف سجدے میں پڑھنا چاہیے یا نہیں یہ میں بتا رہا ہوں میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اس لیے جب میں پہلے تحقید کروں گا قرآن کے مطلق مجھے واضح علم ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ضرورت کے مطلق میں پہلے پتہ کرلوں پھر بتائیں گے آپ کو بعد میں اچھا دے شکریہ ایک بچہ ظہورے میں ہے یہ آنکھر زمان ہے